ایپریل دو ہزار سولہ میں پینامہ لیگ سامنے آئی اگر ہم پہلے دس مہینوں کی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھیں تو دنیا بھر میں تقریباً ایک سو دس ملین ڈالرز کی ریکاوری کی گئی پینامہ لیگ سامنے آنے کے بعد تقریباً چھ ہزار پانچ سو بیس افراد یا کمپنیاں جو ٹیک سوری اور کرپشن میں ملوث تھی ان کے خلاف کارروائیہ کی گئی اگر مختلف ممالک میں ہونے والی کارروائیوں کی تفصیلات اگر آپ کے سامنے رکھوں اور برطانیہ سے آغاز کروں تو برطانیہ میں کرپشن کی خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ ہوا جس کے بعد پارلمٹ میں کرمنل فانانس بل دو ہزار سولہ متعارف کر آیا گیا کرمنل فانانس بل دو ہزار سولہ کے نئے قوانین کے تحت سیکھڑوں مشتبہ افراد جن کا بدعنوان سیاست زانوں سے تعلق ہو اور ٹیکس شوروی اور ناجائز اساساجات بنانے والوں کو نہ صرف حکام گرفتار کر سکیں گے اس قانون کے تحت بلکہ ان کے اساساجات بھی ضبط کیا جا سکیں گے پینما پیپر سامنے آنے کے بعد برطانوی حکام نے ستر سے زائد شخصیات کی ٹیکس شوری پر سیول اور کرمنل تحقیقات کا آغاز کر دیا اگر تائیوان کی صورتحال آپ کو بتائیں تو تائیوان میں عراقین پارلمٹ نے نئی قانون سازی کی منظوری دی اور ٹیکس اوائیڈنس لوگ کی شکے اس میں شامل کی گئی اگر منگولیا کا آپ کو بتائیں تو وہاں کی پارلمنٹ ایک ایسا بل لے کر آ رہی ہے جس پر بحث داری ہے جس کے تحت ٹیکس شورو اور آف شور کمپنیاں بنانے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جا سکے گی اگر آئرلینڈ کا آپ کو بتائیں تو پینما پیپرز انکشافات کے بعد آئرلینڈ بھی ٹیکس شورو کی خلاف نیا کرمنل لوگ اتعارف کرنے کی تیاری کر رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اگر جرمنی کا آپ کو بتائیں تو پینما پیپرز انکشافات کے بعد جرمنی میں حکومت نے بدعنوانوں کے خلاف سخت سزاؤں کا جو قانون تجویز کیا ہے اسے جرمنی کے وزیر خزانہ نے پینما لا کا نام دیا ہے اس قانون کے تحت جرمنی کے باشندوں کو غیر ملکی آف شور کمپنیوں کے ساتھ ہونے والے کسی بھی طرح کے کاروبار کو ریاست کے علم میں لانا ہوگا اگر کینیڈا کی بات کی جائے تو کینیڈا کی ریونیو اتھارٹی نے پچاسی سے زائد لوگ جن کا پینما پیپرز میں نام آیا ان کی تحقیقات شروع کر دیں اگر کولمبیا کی بات کی جائے تو کولمبیا میں ٹیکس شوروں اور منی لانڈرنگ کرنے والوں سے اٹھاسی ملین ڈالر سے زائد کی رقم ریکاور کی گئی اگر سلوینیا کی بات کی جائے تو وہاں ٹیکس شوروں منی لانڈرنگ کرنے والوں سے ایک ملین ڈالر کی ریکاوری کی گئی پاکستان کا کردار ذہن میں رہے آپ کو کہ یہاں کی ریاست کس طرح سے سو رہی ہے ذرا یورا گوئے کہ اگر بات کریں تو وہاں پر بھی ٹیکس شوروں اور منی لانڈرنگ کرنے والوں سے ایک ملین ڈالر کی ریکاوری کی گئی اگر میکسیکو کی بات کی جائے تو میکسیکو نے ٹیکس شوروں منی لانڈرنگ کرنے والوں سے بیس ملین ڈالر کی ریکاوری کی اگر آسٹریلیا کی بات کی جائے تو پینما انکشافات کے بعد آسٹریلیا کی خصوصی ٹاسک فورس نے سو سے زائد افراد سے تحقیقات کی حکام میں تحقیقات کے دوران تین سو پچھتر پاؤنڈز سونے چاندی کے سکھ کے بھی قبضے میں لیے اور اگر آرجنٹینہ کی بات کی جائے تو آرجنٹینہ نے تو کمال ہی کر دیا کہ جہاں پروسیکوٹرز نے سابق صدر نیسٹور پریشنر کے قریبی دوست ڈینیل منوز کی ساؤتھ فلوریڈا میں لگجری اپارٹمنٹ کی دس آشاریہ سات ملین ڈالرز میں فروغ کی تحقیقات شروع کر دی اس مشتبہ جائدات کو وہ آفشور کمپنیاں چلا رہی تھی جو سابق صدر نیسٹور پریشنر کے دوست ڈینیل منوز کی ملکیت ہے سب سے اہم بات یہ ہے ارجنٹینہ کی کیس میں کہ یہ سابق صدر جس پر الزام ہے اور اس کے قریبی دوست جن پر الزام ہے یہ دونوں ہی وفات پا چکے ہیں اور ریاست اور عوام ان سب الزامات کو نظر انداز بھی کر سکتی تھی کیونکہ وہ دونوں شخصیات زندہ نہیں ہیں لیکن دنیا سے چلے جانے والوں کے سکانڈلز پر بھی ریاست آنکھیں بند نہیں کیا کرتی اور ان کی بھی تحقیقات کیا کرتی ہے یہ ہے ایک بہت بڑا پیغام پاکستانی ریاست کے لیے جہاں ابھی تک کرپشن کے خلاف کوئی بھی بے رہم احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور پاکستان کی سنجیدگی کا عالم تو یہ ہے کہ ریاست کے وزیر وہ پینما کو پجاما کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پوری دنیا نے پینما میں تحلقہ مچ گیا ہے اور وہاں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں پندرہ فروری سے اب دوبارہ اطلاعات یہ ہے کہ پینما کی جو کاروائی ہے وہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اورنربل بینچ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کرے گا معاملہ جہاں پر رکا تھا جسٹس عظمت سعید کی ناسازی تباہ کی وجہ